بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویلکم بیک تو میر چینل کیسے آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہم سب کے رسک میں برکت دیں اور ہمارے دستخانوں کو سی کریں آمین ناک ناک ونٹرز اس ہیر تو جی جناب ونٹر نے دستخ دے دیئے اب آپ نے اپنی سکن کو ہائیڈریٹڈ اور موسچرائز رکھنے کے لیے ایکسٹر کیئر کرنی ہوگی جب بھی آپ کی سکن گلو کرے گی اور برائٹ رہے گی تو آج ہم بنا رہے ہیں وائٹیمن سی کی کریم وہ بھی گھر میں بہت ہی کم انگریڈینٹ کے ساتھ یہ کریم آپ کو بہت ہی ساتھ ایکسپینسیف ملتی ہے مارکٹس وغیرہ میں لیکن آج ہم بنائیں گے اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ نیچرل اور ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیکٹیو تو پہلے جان لیتے ہیں کہ وائٹیمن سی ہوتا ہے تو جناب وائٹیمن سی آپ کے ڈرک سپاورز کو ختم کرتا ہے پیگمنٹیشن کو ختم کرتا ہے اور ایک ریڈینٹ گلو دیتا ہے وائٹیمن سی میں انٹی آکسیڈنٹ کی مقدار بھرپور ہوتی ہے جو کہ یووی ریس اور سن ڈیمیج سے سکن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں وائٹیمن سی کریم سکن کو برائٹ اور ڈرک سکن کو لائٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے وائٹیمن سی کالیجن پروڈکشن کو بوسٹ کر کے ینگر لوگ پروڈک کرتا ہے اور ایجنگ کی ساری کے ساری پرابلمز کو دور کر کے آپ کو فیر اور فلاولیس سکن پروڈک کرتا ہے سکن کو برائٹ فیر اور کلیر بنانے کے لیے وائٹیمن سی کا استعمال کیا جاتا ہے تو آئیے دیکھیں کہ ہم اپنی وائٹیمن سی کریم کو کیسے بناتے ہیں اس میں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو میرے ہاتھ میں دکھ رہا ہے اورنج تو جی جناب اورنج وائٹیمن سی سے بھرپور ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کھانا بھی ہے اور آپ نے اس کو فیج پہ بھی لگانا ہے تو دونوں طرح سے فائدہ اٹھائیے اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے تو یہاں پہ تھوڑا سا میسی ہو رہا ہے تو اگر آپ نے اس طرح نہیں نکالنا ہے جوس تو آپ اس کو بلینڈر میں ڈال کے نورملی جوس نکالیں اس میں کوئی بھی آپ نے پانی ہوگی رہا ہے تو اب آپ نے اس کو سٹرینر کی مدد سے سٹرین کر لینا ہے تاکہ جو اس کے سیڈز ہیں اور جو پلپ وغیرہ ہے وہ الگ ہو جائے اور آپ کو ایک اچھا سا لیکوڈ مل سکے تو سٹرین کرنے کے بعد اب اس میں ہم کچھ انگریڈینٹس ایڈ کریں گے بہت ہی سبت دستی ہماری یہ نائٹ کریم بننے والی ہے کیمیکل فری ہنڈریٹ پرسنٹ نیچرل تو یہاں پہ آپ کو میرا ہاتھ میں دکھ رہا ہے چاول کا آٹا تو اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہو تو آپ اس کے جگہ کون فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں چاول کا آٹی کے بے شمار فوائد ہیں یا آپ کی سکن کو فیر کرتا ہے برائیڈ کرتا ہے رنکلز کو ختم کرتا ہے اور ڈارک سپوٹس کو بھی ختم کرتا ہے تو یہاں پہ اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور نیکس ٹیپ بہت ہی امیزنگ ہونے والا ہے تو آپ نے ایک کوئی بھی پرانی سی دیکچی وغیرہ میں پانی لینا ہے اس کے اوپر کوئی بھی پردان اٹھنا ہے جیسے کہ ہم نے اس کو کرنا ہے ڈبل بوائلر میتھرڈ سے بوائل اچھا جی وائٹمن سی کو کبھی بھی ڈارک کھیٹ نہیں دیتے ہیں ورنہ وہ اکسیڈائز ہو جاتا ہے اور اس کے بینیفٹس آپ کو نہیں ملتے ہیں تو آپ نے اس کو ڈبل بوائلر میتھرڈ سے ہی کرنا ہے کبھی بھی آپ اگر وائٹمن سی سیرم بنائیں یا کچھ کریم بنائیں تو اس کو جلائیں نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے ایک کریمی سا ٹیکسچر آ گیا ہے جو کہ ہمیں چاہیے تھا اور یہ بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہے بلکل ہلکا سا ہوا ہے یہ دیکھیں میں اس کو آرام سے اٹھا بھی سکتی ہوں یہ اتنا مطلب گرم ہے بہت زیادہ نہیں ہے اتنا ہے کہ ہم اس کو بیر کر سکتے ہیں اپنی فنگر پہ اور آپ نے اس کو ٹو ٹو چریم نٹس کے لیے ہی کرنا ہے جب تک آپ کا جو چاول کا آٹا ہے وہ اورنج جیس کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے تو یہاں پہ اب ہم انگریڈینٹ اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں وہ ہے روگن بادام یعنی آمنڈ آئل تو آمنڈ آئل کے بہت سارے بینیفٹس ہیں یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے فور ٹو فائف ڈروپس آمنڈ آئل اینٹی ایجنگ ہوتا ہے آپ کو انسٹنٹ ایون اینڈ ریڈینٹ سکن پروائیڈ کرتا ہے لوڈڈ ویٹامن ای کولیجن کو بوسٹ کرتا ہے فائن لائنس اور رنکلز کو ختم کرتا ہے ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ون فور ٹی سپون تھوڑی سی گلیسرین تو گلیسرین بہت ہی زبردس موسچرائزر ہے اس کے بعد آپ کو کسی موسچرائزر کی ضرورت نہیں پڑھنی آپ کی سکن کو سمودھ بناتا ہے اور موسچرائز کرتا ہے تو یہاں پہ نیکسٹ انگریڈینٹ ہے ہمارے پاس ون ٹی سپون ہنی تو ہنی کو ہم نے اس لئے ایڈ کیا ہے تاکہ یہ جو کریم ہے ہماری وہ خراب نہ ہو اور یہ لمبا سٹے کر سکے اور ہنی آپ کی سکن کو ڈیپ ہائیڈریٹ کرتا ہے موسچرائز کرتا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اس میں وائٹیمن ای کا کیپسول تو وائٹیمن ای آل سکن ٹائپ پہ پر فکٹ وورک کرتا ہے یوتفل اور فلاولس سکن دیتا ہے تو وائٹیمن ای کو ایڈ کرنی کا مقصد یہی ہے کہ آگ کا کلر جو ہے وہ برائٹ ہو اور یہ انڈر ڈارک سکلز میں ڈارک سپوٹس میں بہت ہی بہترین کام کرتا ہے تو اگر آپ وائٹیمن ای کیپسول کو انڈر آئی ڈارک سکلز میں ایسے بھی لگائیں تو اس سے آپ کے ڈارک سکلز ریموو ہونے لگتے ہیں تو اس کریم کے بعد آپ کو کسی بھی ڈارک سکلز کریم وغیرہ کو بھی یوز کرنی کی ضرورت نہیں آپ کے بہت سارے کام اسی کریم کے ساتھ سالس ہونے والے ہیں تو یہاں پہ ہماری یہ ونٹر وائٹیمن سی کریم ریڈی ہو گئی ہے اور یہ نائٹ کریم ہے آپ نے اس کو نائٹ میں ہی اپلائے کرنا ہے آپ نے اس کو لگانا ہے اور آپ نے پھر اس کو چھوڑ کے سو جانا ہے تو یہ بہت ہی اچھا پرفیکٹ روئر کرے گی آپ کو برائٹ سکن دے گی ہائیڈریٹیٹ موسچرائز سکن دے گی اس وائٹیمن سی نائٹ کریم کے بعد آپ کو کسی بھی کریم کو اپلائے کرنے یا پھر مہنگی مہنگی کریم کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی اس کے ریزرز امیزنگ اور شاکنگ ہیں تو آپ نے اس کو بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو فریج میں ہی رکھنا ہے اور باہر نہیں رکھنا ہے اور آپ اس کو ایزلی 3 ویکس کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس میں کوئی بھی خراب ہونے والی چیز ایڈ نہیں کی ہے آپ اس کو بنائیے اور اس کو یوز کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیے گا ویڈیو پس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں آپ کے لئے ایسے ہچے چیز سی ریمیڈیز لاتی رہوں گی ساتھی میں نے وائٹیمن سی سیرم بنایا تھا اس کو بھی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی